جو بھی آپ کے چاہنے والے ہیں وہ پارٹی سے ہیں یا پارٹے کے علاوہ ہیں گلشن عدید کے جتنی عوام ہیں یا گلشن عدید کے باہر بھی اسٹم کافی لوگ جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کی حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ ایک جو پیغام تھا ہمارے پیغمران رسول کو ملا تھا یہ ایک پڑا پیغام تھا بزرکلی یہ پیغام ہے کہ آپ اس عید میں غریبوں کے لیے اپنے رشتداروں کے لیے یہ قربانی دیں اپنے دل صاف کریں اور اس کے اندر آپ گنیائش پیدا کریں یہ بڑے میں بڑی قربانی ہوگی جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف تصویروں میں ویڈیوز میں دو چار دن سے سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں معاملہ کہ یہ بہت زیادہ بدحالی کا ایک منظر نظر آ رہا ہے کہ جیسے سہلاب آ گیا ہے اور ہم دریائے چاناب میں پہنچ چکے ہوں اور ایک منی سی ویو بن گیا ہے تو اس میں آپ کا کیا موقع ہوگی اور جب بھارش چل رہی تھی عروج پر تھی تو بھارش چل رہی تھی اس وقت لوگوں نے مخالفین میں دوسرے لوگوں نے موویاں بنا بنا کیے ڈالی لیکن ٹھیک اس کے آدھا گھنٹہ زیزہ آدھا گھنٹے کے بعد اللہ کا شکر ہے کسی روڈ پہ کسی گلی میں کسی راستے میں کوئی سیویز کا کوئی نالے کا کوئی پانی کا پرابلم نہیں تھا تو اس سارے کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستانی پارٹی کا اور خلصوص ہمیہاں ہمارے جو ایم پی ہیں ہم نسٹر ہیں حج جوکی صاحب کے کہ ان کا حدید سے لگا ہوئے بہت کرم کیا ہے حدید میں کسی طرح کا کوئی سیڈ افیکٹ بارش کے فرم نہیں آیا ہے کوئی ایکسی ڈینٹل کسی کا کوئی نالہ گرو کوئی چھت گری ہو کوئی گاڑی گری ہو کوئی بچہ یا بڑھا یا بزرگ کسی گھٹر میں گرو تو بہت علیکم اللہ تعالیٰ کے شکر بظاہر ہیں اور ہم مشکور ہیں سپیشلی صاحب کے کہ ان کی محنت ان کی چوبیس گھنٹی کی مانیٹرنگ اس ٹائم پہ یہ جو صفائی کے حوالے سے بھی ایک بڑا پرابلم آتا ہے قربانی میں تو اس کے حوالے سے کوئی اقدام آپ کے ذہن میں وہ آپ کو لگتا ہوگی اور یہ اٹھانا چاہیے یا کرنا چاہیے انشاءاللہ زلہ کونسل کی مشینری موجود ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے گھر کی صفائی اپنے ملے کی صفائی خود کریں جہاں آپ کو ضرور پڑے اہلین علاقہ کو یہ جو اس کا کچھرہ اٹھانے کی تو انشاءاللہ ساری مشینری ساری قیادت ساتھ ساتھ ہمانیٹنگ ہو رہی ہے ہر وقت ہمشی مدد کی دیں